موت کا سامہ ہے قطع عارضو جان کا استحقام ہے لا تقنطو عارضو ہی زندگی کی لہر ہے نہ امیدی زندگی کو زہر ہے یہ فشار قبر ہے تیرے لیے تو جبل بھی ہو تو یہ ٹکڑے کرے نہ توانوں سے ہے اس کا ربط و ضبط نہ مرادی کو ہے اس سے خاص ربط زندگانی کے لیے ہے موت یاس زندگی آتی ہے کمزوروں کو راس دیدے جان کو بھی یہ اندھا کرے روز روشن کو شب یلدہ کرے یہ قوائے زندگی کی موت ہے چشمہائے زندگی کی موت ہے غم کے ماروں کا کفن ہوتی ہے یاس نشترے گہائے تن ہوتی ہے یاس میسیج یہ ہے کہ اگر اپنے اندر سے خوف دور کرنا ہے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین کرنا ہے زندگی موت بن جاتی ہے اگر انسانوں میں امید ختم ہو جائے یا یوں کہیے کہ امید جو ہے نا وہ زندگی کو روشن رکھتی ہے زندگی کا جو استعقام ہے اور بقا ہے وہ ہے لا تک نہ تو پہ یعنی مایوس مت ہو انسان اگر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یہ ہمارا پختہ ایمان ہے تو اگر ہم مستقل عمل میں مصروف رہیں گے تو ہماری بقا کا سمان رہے گا عرضو ہی زندگی کی لہر اور ناومیدی جو ہے اس کے لیے قاتل ہے تو جو لوگ بھی ناومید ہو جاتے ہیں وہ پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے زیادہ لوگ محنت کوشش اسی وحیے سے کرتے ہیں کہ ان میں عرضویں موجود ہوتی ہیں ڈیزائٹس موجود ہوتی ہیں اور اگر امیدیں ختم ہو گئیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ قبر کی طرف بڑھڑ آئیں اور اقبال کہہ رہے ہیں اگر تو جبل بھی ہو اگر تو پہاڑ کی بھی طرح ہو اگر امید ختم ہو گئی تو پھر تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اگر انسان ناومید ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوشش بھی نہیں کرتا اور جب وہ کوشش نہیں کرے گا تو وہ عمل بھی نہیں کرے گا اور پھر کیا ہوگا اسے ناکامی ملے گی نامرادی ملے گی اس کا نصیب خراب ہو جائے گا یاز کہتے ہیں مایوسی کو یہ بھی یعنی یاز جو ہے وہ زندگی کو سلا دیتی ہے اور یہ بات انصر کی کمزوری کی دلیل ہے یعنی مایوسی انسانی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے جو شخص مایوس ہو جاتا ہے اسے پھر کچھ نظر نہیں آتا اس کی رات جو ہے وہ تاریخ ہو جاتی ہے اور زندگی بیکار ہو کے رہ جاتی ہے مایوس انسان کے لئے اس لئے کبھی بھی مایوس نہ ہو زندگی کے لئے موت ہے مایوسی اور زندگی کمزور ہو جاتی ہے مایوسی کی وجہ سے مایوسی کی وجہ سے زندگی شل ہو کے رہ جاتی ہے اور زندگی کے چشمے جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں مایوسی غم کے ساتھ ایک ہی چادر کے اندر سوتی ہے جبکہ غم رگ جان کے لیے نشتر کا کام کرتا ہے یعنی مایوسی اور غم جو ہیں دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور غم انسانی زندگی کے لیے بڑا ہی ختمناک ہے موت یا پھر اس کو مر بھی کہتے ہیں قطع عرضو عرضو کا رشتہ کر جانا عرضو ختم ہو جانا کوئی عرضو نہ رہنا محکم ہوتے ہیں محکم کہتے ہیں مضبوط کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو عرضو پہم مسلسل عرضو مسلسل عرضو ہی سے دامن بندہ ہے نا امیدی کہتے ہیں مایوسی کو جبل یہ پہاڑ کو کہتے ہیں نا توانی کمزوری کو کہتے ہیں یاس کہتے ہیں مایوسی کو نا امیدی کو شبی اللہ طویل اور اندھیری رات اے کہ تجھ پر کسرتِ غم کا ہے دور کر نبی کے درسِ لا تازن پہ غور بو بکر صدیخ اس سے ہو گئے سرخوش تحقیق اس سے ہو گئے بندہِ حق کوکب ذربیز ہے راہِ ہستی میں تبسم ریز ہے بندہِ حق ہے تو غم سے ہو رہا تُو خیالِ بیش و کم سے ہو رہا زورِ ایمہ سے فضرو ہوگی حیات کرتو لا خوفن علیہم ہی کی بات جانبِ فیرون اگر جائے کلیم دل ہے اس کا لا تخف سے مستقیم خوفِ غیر اللہ عمل میں ٹوک ہے کاروانِ زندگی کی روک ہے عظم اس سے ممکناتِ اندیش ہے حمتِ عالی تعملِ کیش ہے تو خم اگر یہ تیری مٹی میں پڑا زندگی کا روپ سے رشتہ گیا اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تُو غم میں ہے تو پھر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لا تحضن کی تعلیم لیں اس شیر میں سورہِ توبہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے اس کے مطابق جبکہ دو آدمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جس وقت کے دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہی حضرت ابو بگر صدیر رضی اللہ تعالی سے کہہ رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں غارِ سور میں پناہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ حضرت ابو بگر صدیر رضی اللہ تعالی سے فرمائے تھے جو اس وقت آپ کے ہمراہ تھے اس سبق میں حضرت ابو بگر صدیر رضی اللہ تعالی انہوں کو صدیر بنا دیا اور حقیقت کے پیمانے سے انہیں سرشار کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے حضرت ابو بگر رضی اللہ تعالی میں ہمت پیدا ہوئی اور تاقب کرنے والے دشمنوں کا خوف ان کے دل سے نکل گیا جب انسان اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ غم سے دور ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی مصیبت وغیرہ میں نہیں گھبراتا بلکہ اسے خدا کی رضا سمجھتے ہوئے خوشی خوشی برداشت کرتا ہے پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے اللہ تعالی پر ایمان ہے تو پھر تُو غم سے آزاد ہو جائے گا اور زیادہ اور کم کے خیال سے خود کو بچا کے رکھے گا اگر تیرے پاس ایمان کی قوت موجود ہے تو پھر تجھے لا خوفن علیہم کا ورد کرنا چاہیے تیرا ایمان مضبوط ہو جائے گا لا خوفن علیہم یہ قرآن میں کئی جگہ آئے ہیں مثلا سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت ہے سو جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ ہوگا کچھ اندیشہ ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہی ہوں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فیرون کے پاس گئے تھے تو پھر لا تخف مت درو مت خوف کھاؤ سورہ اتہا میں یہ ارشاد ہے ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے خوف غیر اللہ عمل میں ٹوک ہے اگر کسی غیر اللہ والے کا خوف آ جائے انسان میں تو پھر انسان عمل نہیں کرتا اور یہ زندگی ایک قافلے کو لوٹ لیتا ہے خوف انسان عمل نہیں کر پاتا ایکزیکیوٹ نہیں کر پاتا اگر وہ خوف میں رہتا ہے تو جب غیر اللہ کا خوف آ جاتا ہے انسان میں تو اس کے جو مضبوط ارادے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے اس کی جو حمت ہے جو بہادری ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور جب انسان نے اپنا پودا خوف کی مٹی میں لگا لیا تو پھر کیا ہوگا یعنی اگر غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں بیڑھی آئے گا تو پھر انسان اپنی قوت اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ فطرت کمزور ہے اور وہ کابتے ہوئے دل اور کابتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ موافق ہے غیر اللہ کے خوف میں طاقت تو نہیں ہے جو انسان غیر اللہ کے خوف کا شکار ہو جائے تو پھر اس خوف کے باعث وہ جد و جہد اور عمل سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے اتنی کسی کے خوف نہ کریں سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں سر خوش بہت خوش تحقیق حقیقت خیال بے شکم زیادہ اور کم کا خیال کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا فیرون اس نے خدایی کا دعویٰ کیا تھا تو خم کہتے ہیں بیچ کو زندگی کا روپ یعنی خود نمائی اپنی ذات کا اظہار چور ہے یہ طاقت رفتار کا ذہن کی جو لانی افکار کا گر عدوے ڈرپوک تجھ کو دیکھ لے شاخِ گل سے مثلِ گل توڑے تجھے خوف اپنے پاؤں کی زنجیر ہے اپنا دریہ ورنہ عالمگیر ہے باہما کوشش جو بے آہنگ ہے بیم ہی سے نرم تارِ چنگ ہے گوشِ تابی سے اسے کر نغمہ خیس نالے سے کردے فلک پر رستہ خیس خوف کیا ہے موت کا جاسوس ہے تیرگی سے جس کا دل معنوس ہے آکھ اس کی برہمی کارِ جیس کان اس کے رہزنِ اغبارِ جیس تیرے دل میں جو بھی پوشیدہ ہے شر خوف سے ہے غور سے دیکھے اگر چاپ لوسی مکرو کی یا ہو دروخ خوف ہی سے ان کو ملتا ہے فروخ پردہ دارِ مکر اس کا پیرہن اس کا دامن فتنہ پرور پرفتن پختگی ہے اس کی حمت کا تزاد اس لیے ناسازگاری سے ہے شاد جو رموزِ مصطفیٰ پہچان لے خوف میں ہے شرک مزمر جان لے میسج ان اشار کا یہ ہے کہ بزدلی میں زندگی نہیں گزانی چاہیے بہادری سے زندگی گزانی چاہیے اور اگر آپ خوف میں زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا یہ بتایا اقبال نے ان اشار میں خوف جو ہے وہ پھر پاؤں سے چلنے کی طاقت چھین لیتی ہے اور جو ذہن ہے اور جو دماغ ہے اس سے خیالات اڑا لیتا ہے اور اقبال کہہ رہے ہیں تجھے ڈرپوک دیکھ کے جو تیرا دشمن ہے وہ تیرے کیاری سے پھول کو توڑ کے لے جائے گا یعنی تیری زندگی طبع کر دے گا خوف ایک زنجیر کی طرح ہوتی ہے جو ہمارے پاؤں میں پڑی ہے ونہ ہمارے سمندر میں تو سیکڑ و طوفان ہے یعنی اگر انسان میں خوف نہ ہو تو وہ بہت سارے رسک لے سکتا ہے بہت سارا پوٹینشل ڈبلپ کر سکتا ہے اگر تیرا نغمہ بلند نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے تیرے ساس کے تار نرم پڑ چکے ہیں یعنی خوف نے تیری تمام قوتیں اور صلاحیتیں ختم کر دی جس کی وجہ سے تو اُبھر نہیں پا رہا تو جد و جہد سے عمل سے اپنا پوٹینشل ڈبلپ کرنے سے دور بھاگ رہا ہے اقبال کہہ رہا ہے کہ اب پھر کیا کرو تو اس کے کان مرورتار کس تاکہ اس سے نغمہ پیدا ہو اور یوں تیرا جو نغمہ ہے تیری جو کوششیں ہیں وہ آسمان پہ قیامت برپا کر دیں یعنی خوف سے بے فکر ہو کے اپنے قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرو خوف جو ہے وہ موت کا جاسوس ہے یعنی خوف جو ہے ایک سیاہ باطن انسان قرار دیا ہے جو انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے انسانی زندگی کو بڑے بڑے نقصان پہنچتے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں تو ذرا غور کر تو ذرا فکر کر کہ خوف کی وجہ سے جو پوشیدہ برائیاں تیرے دل میں ہیں ان سب کی جڑ جو ہے وہ خوفی ہے خوف کی بنا پہ انسانی صلاحیتیں قوتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ جدو جہد بھی نہیں کرتا اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کر پاتا وہ پھر فریب میں لگ جاتا ہے دھوکے دہی میں ریاکاری میں ہیرہ پھیری میں اپنے مفاد حاصل کرنے کے لئے جب انسان بزدر ہو جاتا ہے پھر یہ ساری برائیاں چاپلوسی خوشامت مکرو فریب بوکس دشمنی جھوٹ غیبت یہ سب خوف کی وجہ سے ہوتی ہیں خوفزدہ انسان ان برائیوں سے کام لے کے اپنے مفاد حاصل کرتا ہے خوفزدہ انسان میں کریکٹر ختم ہو جاتا ہے انٹیگریٹی ختم ہو جاتی ہے آنسٹی ختم ہو جاتا ہے مزید اقبال نے خوف کی بیماریاں بتائی ہیں کہ دھغا کرتا ہے فریب کرتا ہے دیاکاری کا پردہ اس کے لباس بنتا ہے خوف کی بنا پہ انسان ان تمام ہتکندوں سے کام لیتا ہے اور یہی خوف فتنوں کا باعث بنتا ہے خوف کی وجہ سے انسان میں ہمت نہیں ہوتی وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر پاتا وہ مجبور ہو کے رہ جاتا ہے اس میں ہمت نہیں ہوتی مضبوطی نہیں ہوتی سٹرانگ نہیں ہوتا آخری شعر میں اللہم اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمز کو سمجھ لیا اس نے شرک کو خوف میں چھپے ہوئے دیکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توحید کا سبق دیا تھا جس پر عمل کرنے سے انسان کسی بھی باطل قوت سے خوفزدہ نہیں ہوتا وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا وہ شرک شرک کا مرتقب نہیں ہوتا آنگ کہتے ہیں نغمے کو سر کو تار چنگ ساس کے تار نغمہ خیص جس سے نغمے پیدا ہوں یا پھوٹیں رستہ خیص قیامت برپا کر دے تیرگی کہتے ہیں تاریخ کو جاسوس کہتے ہیں مغبر برہمی درہم برہم کرنے والی اخبار یہ جمع ہے خبر کی خبریں چاپلوسی کہتے ہیں خوش آمد کو مکاری فریب دشمنی بوگس دروک کہتے ہیں جھوٹ کو ہما کہتے ہیں سب گیرو فروغ ان میں اضافہ ہوتا ہے نہ سازگار نہ موافق موافقت نہ کرنے والا رمز کہتے ہیں اشارے کو بھید کو حقیقت کو شرک کسی کو خدا کا شریک بنانا مزمر کہتے ہیں چھپا ہوا پوشیدہ